موسیقی وابڈا والوں کو ایک چپراسی ہے اس کے بھی بل نہیں ہے ایک سبچاس سے ایک دم آج ٹرپل سنجری کراس کر چکا ہے اب ایک چیز لیتے ہیں اس پر پانچ پانچ دفار ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں بھئی تو وہ ایسا لگ رہے ہیں جیسے ہم دن پدن پرانے دور کی طرف جا رہے ہیں وہ اگر آپ چوریوں ڈھاکیں نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا مجھے لگتا ہے نائٹی ون میں نائٹی ٹور میں جو روس کی حالت ہوئی تھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان زشان گردیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ففٹی ون نیوز بلو میں حد سے زائد ٹیکسو تلے دبی عوام پر پٹرول بام ایک بار پھر گرا دیا گیا ہے عوام کی اس حوالے سے کیا رائے ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں عوام سے جانے کی کوشش کریں گے کہ اس مہنگائی کے اس دور میں ان کا گزارہ کس حد تک مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حکمران ہیں ان تک بھی جو ہے وہ عام آدمی کی آواز پہچانے کی کوشش کریں گے یہ بتائیے گا پٹرول کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہو گئی ہے بدلی کے بلز جو ہے وہ ڈبل آ رہے ہیں کیا گئیں گے کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے دن با دن اور آپ نے ظاہر ہے کئی دور دیکھے ہیں جناب یہ جو دور آیا ہے ابھی یہ تو اس نے ہمارا خون چوس لی ہے خون کیا کہ جو ہمارے ہڈیوں کا خون ہے جو پانی ہے وہ بھی انہوں نے چوس لیا ہے اور چوس کا لندن پہنچ گئے ہیں اور ہم لوگوں کو کیا ملے کچھ بھی نہیں ملے وابڈا والے وابڈا والوں کو جو ایک چپڑا سی ہے اس کے بل نہیں ہے اور ہم لوگ بل دے رہے ہیں ہیں ان کے مافیا وہ وہ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جو جس میں ہمیں نقصان ہے جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس کا ہی بل ماف ہے ہم لوگ بل بھر ہیں یا اپنے گھر کا گزارہ کریں وابڈا کا ایک چپڑا سی ہے اس کا ہی بل ماف ہے اس کے تین سو یونٹ ماف ہے بتائیں ہم لوگ کدھر جائیں ہم بچوں کا پیٹ پا لیں یا ان وابڈا والوں کے پیسے دیں اپنے دیں آٹا لیں چینی لیں کیا چیز لیں بتائیں ہمیں بتائیں ہمیں کون سا ایسا وزیراعظم آیا جس نے عوام کے لیے سوچو اپنے لیے ہر بندہ سوچتا ہے سو سو گاڑی آگے پیچھ ہوتی ہے کچھ خدای خوف کرو ہمارے اوپر حال کا رحم کرو اللہ کے واسطے مسلمان ہو اپنے کام کرو اخراجات اپنے کام کرو اپنے اخراجات ہمارے اوپر مٹ ڈالو یہ ٹیکس ہمارے اوپر ڈال رہے ہو جو صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں وہ پیٹرول آ جاتا ہے بچوں کو کیا ہے بچوں کے لیے ہم کیا فروڈ بھی نہیں لے سکتے آج تو کوئی آئی 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 دن تک کوئی فروڈ والا کسی ہوتل پہ نہیں گیا ہے کسی دکان پہ نہیں گیا ہے کہ پتہ کرے کہ یہ ریٹ کیا ہے اس میں ہمارے قصور ہے قصور آپ لوگوں کا جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ہم تو روڈ پہ دھکے کھا رہے ہیں ایک ایک روپیہ کٹا کرتے ہیں اور جو ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کو ہر چیز ملتی ہے اور ہم لوگوں کچھ بھی نہیں ملتا خدا کے لیے آؤ عوام کے حال پہ رہم کرو پاکستان کے حال پہ رہم کرو اور یہ ٹیکس جو ہمارے مافیا یہ ختم کریں پیٹرول کی قیمتوں میں ایک مہینے میں دو دفعہ اضافہ ہو گیا ہے بجلی کے جو بل ہیں وہ بھی ڈبل آ رہے ہیں کیا کہیں گے کام آدمی کا گزارہ کتنا مشکل ہو گیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی جو عوام ہے وہ ایک کوم نہیں بنتی اس وقت تک اس طرح کہ کبھی بجلی کے کرنٹ لگیں گے کبھی پیٹرول کے بم آپ پہ برسیں گے تو جب سے یہ سابقہ حکومت گئی تھی وہ یہ تمام بل پاس کر کے گئی ہے ایم ایف کی جتنے بھی یہ چیزیں یہ پاس کر کے گئی ہیں آج وہی لوگ جو ہیں وہ اتجاج بھی کر رہے ہیں اور عوام کو ایک بار پھر سے بے گفت بنا رہے ہیں اور تمام جو ملپا و نگران حکومت پہ ڈال رہے ہیں عوام کو اس وقت سمجھنا چاہیے کہ یہ جو گزشتہ سولہ ماہ کی کارکردگی تھی اور مسلسل پیٹرول جو ایک سبچاس سے ایک دم آج ٹرپل سنچری کراس کر چکے آخر اس کا ذمہ دار اصل میں کون ہے کس لیے جا کے آئی ایم ایف سے مہنگے مائی دیکھئے ہیں اور کون ہے جو بیولوکریسی اور جو بڑے بیٹھے ہیں مگرمچ اس ملک میں انہیں یہ تمام سہولیات فری میں مل رہی ہیں لیکن آپ اور ہمارے جیسا جو غریب آدمی ہے ان کو جو پٹرول ہے وہ مہنگہ مل رہے ہیں عام جو انسان ہے وہ پسر ہے آیاشی ہو رہی ہے اشرافیہ کی جو بیوروکریٹس ہیں جو آپ کو بڑے افسران ہیں ان کو بجلی بھی فری ملتی ہے بجلی کی پٹرول اور چیف جسٹس کے پاس جا رہے ہیں چیف جسٹس کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں انصاف دیں بھائی چیف جسٹس صاحب خود تین ہزار یونٹ جو ہے وہ فری لے رہے ہیں ان کو پٹرول فری مل رہا ہے تو وہ کان سے انصاف دیں گے آپ کو انصاف کے لیے نکلنا ہے جیسے عراض کشمیر میں ایک مہم شروع ہی ہے عوامی بغاوت شروع ہی ہے جب تک اس ملک میں اس طرح کی عوامی بغاوت جہاں عوام کھڑی نہیں ہوگی سیول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان میں کبھی مسائل کا خاتمانی ہو سکتا پیسوں سے سرکاری افسران کو یونٹس بھی فری دیے جاتے ہیں پلس پٹرول بھی دیا جاتے ہیں تو کیا آپ جو ٹیکس پی کر رہے ہیں گزشتہ ستر سالوں سے کہا تو یہ جا رہا تھا کہ ہم پالیسیز بنا رہے ہیں عوام دوست ہیں کیا وہ پالیسیز کا کوئی جو شید کی نہرے اور دودھ کے جو کترے بانے کی باتیں کی جاری ہیں میں تو کہتا ہوں نا کہ یہ ٹیکس کیوں لگاتے ہیں آخر چلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ ایک چیز لیتے ہیں اس پر پانچ پانچ دفعہ ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں کدھر جاتے ہیں یہ ٹیکس یہ کتنا کرز ہے یار کہ ختم نہیں ہو رہا اور اور کرز آ رہا ہے اور اور کرز آ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں پیسے یہ ہم عوام بھی رہتے ہیں کہ ہم پوچھ نہیں سکتے ہیں ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے حق کے بارے میں کیونکہ نہ ہمارے ساتھ عمران خان سچا ہے نہ کوئی اور سچا ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ بس جو بھی بندہ آتا ہے یہ اس نے جیبے برنے کے لیے آتا ہے باقی آہ عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کی نہرے اور رشہد کی نہرے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف وہ صرف عوام کو لارے لگا رہے ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ ہم کہے کہ ہاں عوام کے لیے کوئی ریلیف دیا ہے اب بجلی کے یونٹ آپ بجلی کو دیکھیں اب بجلی کا بل میں صرف ایک پنکہ ہوسٹل میں ایک پنکہ اور ایک بلب میں چلاتا ہوں اس کا بل میرے اوپر آیا ہے پینتیس سو روپے تو پینتیس سو روپے میں کدر سے دوں گا یہ عوام کے ساتھ سرا سرنا انصاف ہی ہے ٹیکسی جلاتے ہیں تو اگر زہاد بے کا پرٹرول ڈالے نا تو دو سوالی ہیں وہ سوالی پرسنجر جائے اپنا بردائج نہیں کرتی ہے کرایا اس لئے ہمارا پرٹرول ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمارا زیرو پر میٹر آ جاتا ہے کیونکہ مہنگائی ہے ایک دو بجلی کے بل ہیں ان کا بھی بہت پناسو بڑ گیا ہے اور پٹرول کا بھی ہے لیکن گورنمنٹ جو ایسا دن بے دن ہم پہلے کری ہے اب میرا ہدافہ تقریباً پندر سے بیس ہزار پی تک بیس ہزار پی تک بیل آ رہا ہے دیکھیں میں پچاس ہزار پی کماتا ہوں پچاس ہزار پی میں بیس ہزار پی میں بل دے دیتا ہوں تیس ہزار پی سے میں کیا کروں گا ہماری اقومن سے یہ غزارش ہے کہ پلیز مربانی کریں یہ بجلی کے بلوں میں اور پٹرول میں تھوڑی کمی کریں بہت مشکل ہو گیا بہت کم سواری ہیں بہتی ہیں پیسے نہیں بڑھتی ہیں بس یہ کہیں گے کہ بس اللہ دھائے دے انہیں وہ اسے دکھے کہے سکتے ہیں ہم غریب بنے ہیں بول نہیں سکتے ہیں فیرے داروں کی بات آجاتی ہیں کتنا فرق بڑا ہے ایک آدمی کی ذنگی ایک آدمی کی سمیتھ نے 75% فرق پڑ گیا 25% فرق پڑ گیا کس طرح گزارہ کس طرح ہی مشکل ہوتا جا رہی ہے بہت مشکل ہوتا جا رہی ہے جو سے گریئے ہیں وہ تو پیتل ہو گیا بائک سے جو فوٹ کہا جا رہے ہیں وہ بہت مشکل سے کہہ دے ہیں بہتی تو وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم دن پر دنے پرانے دور کی طرف جا رہے ہیں جسنا چھتر سالوں میں جسنا ہم لوگوں پہلے تھے لگتا ہے کہ وہی دور ہم دوبارہ اپنا اپنیمنٹ ہم پہ کریں گے وہی سیکلیں لیں گے وہی سب کچھ کریں گے کیونکہ جیسے پوری دنیا ترقی کر رہی ہے ہم لوگ الٹا پیچھے ہی جا رہے ہیں تو وہی ہمیں جو پانس سال کا جمعاند خان کا دور تھا ہمیں تو وہی یاد آ رہے ہیں دوبارہ تو بیسے کتنا فرق بڑا ہے ایک عام سو کے پیٹرول سر عام آدمی پہ بہت زیادہ فرق پر ہے سر وہ خطوشی کرنے کے لائق ہو گئے ہیں ہر دفعہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہے ہیں پھر بہتری آئے گی عوام چھتر سال سے کمپرومائز کر رہے ہیں لیکن چھتر سالوں کے بعد بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا کسی بھی حکمران تو کیا میسیجیاں دیں گے سر ہم تو میسیجیاں دیں گے کہلا پاک ان کو ادائیت دے کیونکہ ہمیں آگے بھی یہ نظر نہیں آرہا کیونکہ پھر کوئی آئیں گے پھر وہ کہیں گے پیبرانے حکمرانوں نے ایسا کیا پھر دو تین سال میں گزریں گے پھر حکومت گرے گی پھر دوسرے آئیں گے پھر انہوں نے یہ بس ایک دوسرے پہ ٹانگی ہی رکھتے رہیں گے اور اس کے لئے ان کا اور کام نہیں ہے ایک عام آدمی کیا تو گزارہ بہت دور کی بات ہے جو دھیاری تار مزدور ہے اب بچارہ مجھے سمجھ نہیں ہے وہ کہاں جائے جو انہوں نے کم از کم ویج مقرر کیا تھا کہ عامدنی مہینے میں پچیس ہزار ہوگی اب یہ خود ہمیں اسٹیمیٹ بنا کے دیں وہ اس میں ایک بندہ کیا کر سکتا ہے ایک پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں پاکستان ایسا ملک ہے کہ یہ نگران حکومت کا بہت ہی اچھا طفا ملائے میں کہ ایک مہینے میں دوسری مرتبہ پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیا چاہتے کیا عامد اور میں بڑے بھائیوں کو بھی بڑا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت ہی آپ اچھا کریں بہت ہی اچھا کریں مرے بھائی انہیں یہ بتائیے گا کہ جو ایک تو دیڑی دار طبقہ ہے ایک ہے میڈل گلاس طبقہ وہ بھی اس پرائم گربت کی لکیر سے نیچے جاہتے ہیں بلکل سر اس کا سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے تو کیا پغام کیا حکمت سے کیا مطالبہ کے ہیں بینگ ای سیٹی دن پاکستان اسر جی بینگ ای سیٹی دن تو میں یہی روکش کر سکتا ہوں کہ کائنٹلی تھوڑی نظر سانی کریں یعنی کہ کم از کم میں نے کچھ سرائم پہلے بات کی تھی کہ کم از کم ہمیں وہ خود ہی ایک تھوڑی بجٹ بنا کے دیں جتنا کم از کم انہوں نے ویج مقرر کیا ہے اس میں سے ایک عام بندے کیا کیا گزار ہو سکتا ہے مچی سزار میں غریب جو ہے وہ گھر کا کرایا دے گا خرچہ ڈالے گا یا پیٹرول پورا کرے گا خالی پیٹرول بھی نہیں ہے بجلی بھی دوسری مرتبہ بڑھ رہی ہے یہاں پہ جو مطلب کم از کم تین سو جو یونٹ تھے پر منت جو بلاتا تھا سات ہزار آٹھ ہزار اب وہ آ رہا ہے پندرہ ہزار سولہ ہزار خالی پیٹرول نہیں ہے پیٹرول کے ساتھ کموڈیٹی ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو اتنی جو مہنگئی کی حالت ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے نائٹی ون میں نائٹی ٹور میں جو روس کی حالت ہوئی تھی میں بھی پاکستان کی بیوائی حالت ہوگی اب اندازہ لگا کہ جس بندے کی تیسزار تنخواہ اور اس کا چالیززار بل آجائے وہ اگر آپ چوریوں اڑھاکیں نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے میں آپ ربطہ دوں کہ میرا جو اس دفعہ کا بل آیا ہے وہ چالیززار تنخواہ ہے ٹھیک ہے اور میری اب جو سہل رہی ہے وہ تیسزار تنخواہ ہے اب مجھے بتائیں کہ اس میں سے میں کیسے سروائز کروں گا پورے ماموں آپ دیکھنے اس میں نہ بھی بچوں کی فیصے ہیں سکولوں کی فیصے ہیں گیس کبیل ہے پھر ڈیلی آپ کو بتائیں اگر آپ دو لیٹر پیٹرول دلواتے ہیں چھ سو روے کا پیٹرول آپ کا یہ جائے گا ٹھیک ہے آپ اندازہ لگا کہ اٹھارہ ازار تو میری یہ چلی جائے گی اب میں نے اس اٹھارہ ازار پر کور کرنے کے میں کیا کروں گا تو کہا یہ جاتا ہے عمومن کے بڑی پولیسیز بنائی جا رہی ہیں کیا ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا سروائزل جو ہے وہ تیس ازار بچالیس ازار میں مشکل تر ہو گیا ہے پچیس ازار جو گورمنٹ کی طرف سے جڑی دار طبقے کے لیے کہا گیا ہے تو کیا حکمت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے سر ان کو سمجھ آ رہی ہے لیکن ان کو اس وجہ سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ ان کو پیٹرول فری مل رہے یونٹ ان کو بجلی کے فری ملتے ہیں گیس ان کو فری ملتی ہے پھر جو ہمارے معاشرہ سے بیورکریسی ہے وہ جب آ کے بیٹھتی ہے ہر چیز میں میں کھانی ہوتی ہے سرکاری کھاتے میں سے ان کو اس لیے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے اور نہ وہ بولتے ہیں اور جو پالیسی میکر ہیں ہمارے معاشرہ سے وہ ایسے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں کہ لسی پی کے سو رہے ہیں کیا پیغام کے دینا چاہیں گے سر امیری کہیں گے کہ تھوڑے سے غوش کے ناخل نہیں اس سے پہلے کہ یہ جو ایک ہمارے معاشرہ سے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اتنا پورا من ملک کہہ لیا جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایران والا خمینی والا انقلاب آئے تو اسے بہتر ہے کہ اگر یہ خود سے غوش کے ناخل لینے تو اچھا ہے کیونکہ جب ایک بندے کی بس ہو جائے گی نا بالکل اس کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بالکل لبریز ختم ہو جائے گا تو پھر انڈ آپ کو بتا یہ ہی ہوگا اب جس گھر کے گھر میں کوئی مریض اگر بیمار پڑا ہے کوئی بچہ ہے چار بچے کھانے والے ہوں گے بیٹھے ہوں گے تو وہ ان کی بھوگ مٹانے کے لیے اس کی دوائی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ سارا جو ہمارا ماشاءاللہ سے ایک ملک ہے اس کا امن خراب انہوں سے بہتر ہے کہ ان کو تھوڑا سا ہوش کی خوش کے نافل لیں اور عوام کا سوچیں اور کچھ اپنا سوچیں کہ جی اگر ہم نے یہ ملک چلا نہیں ہے تو ہم تھوڑی سی قربانی دے دیں بزایر کہ ہر قربانی جو وہ عوام دے اس سے بہتر ہے کہ کچھ تھوڑا سا یہ لوگ سوچیں اتنی گردی ان لوگوں نے تو کاروبار بھی یہ نہیں ہے اور نہ یہ تنگھائی بڑھا کے دے رہے ہیں تنگھائی پندرہ ہزار سولہ ہزار اور وہ تنگھائی کم ہوئی ہیں یہ بڑھا نہیں رہے اور پانپالو نے تین سو ساڑھے تین سو کلیٹر پٹرول کر دی ہے اور وہ عوام کہاں سے کھائے گی بوکھا مرنے ایک عام آدمی کا بزلی الگ سے مہنگی ہو گئی ہے یہ پٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے بس یہی بات ہے نا حکومت کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا حکومت حالی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں مجھے گریب عوام رو رہی ہے بہت مشکل ہو گیا گھر پہ ایک ٹائم کا کھانا مشکل ہے بنا بچوں کو کھلائے جا خود کھائے باہر پانی پینے عذاب ہو گیا ہے اتنی منگائی ہو گئی ہے کیا بنا کرے گریب بندے کو ریلیو ملنا چاہیے حکومت کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے گریب بندے کو تھوڑا سا ریلیو ملے بجلی اور پیٹرول دونوں غریب بندوں گئی ہے عام شہریوں کی گفتگو سنی عام آدمی کا گزارہ دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے خواہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہوں خواہ وہ نوکری کرنے والے لوگ ہوں یا پھر جو ہے وہ کاروباری طبقہ ہو اس مہنگائی سے تمام لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے جا رہے ہیں شہریوں کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ مزید جو ہے وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالا جائے کیونکہ جو بوجھ پہلے ہی حکومت کی جانب سے ہم ڈالا گیا ہے وہ ناقابل برداش ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیں عام جو لوگ ہیں وہ اس وقت ہمیں خاصے جذباتی دکھائی دے رہے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور سوال بھی پوچھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ گزشتہ چھتر سالو میں وہ کون سی پالیسیز تھی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آئندہ جو دور ہوگا وہ بطر ہوگا ایک عام آدمی جو ہے وہ سوال پوچھ رہے کہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو جو فری یونٹس دیے جا رہے ہیں وہ ایک عام شہری ایک عام پاکستانی کے پیسو سے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں وہ سولیات جو ہے وہ ختم کی جائیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں جو بڑے جو افسران ہیں ان کو پٹرول جو ہے وہ فری فرام کیا جاتا ہے اور وہ اگر دورے پہ نکلتے ہیں تو سرکاری جو پٹرول ہے وہ عام شہریوں کے ٹیکسو کے پیسو کا جو پٹرول استعمال کر رہے ہیں وہ بھی بند کیا جائے ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ